بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کونسی اکیڈمی سب سے بہترین ہے جہاں پہ ہم کورین زبان میں دوستوں میں سے اکسو اسی اکسو نوے نمبر لیں اور ٹوپ کر لیں میں آپ کو بتاتا جاؤں چاہے ہو او ای سی ڈوٹ جی او ای ڈوٹ پی کے ویب سائٹ میں ان کے ایڈریس مل جاتے ہیں وہاں پہ کورین زبان ان کے دفاتر میں سکھائی جاتی ہے وہ بہت سے زیادہ دوست وہاں سے سیکھ کے ساؤتھ کوریا گئے ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ اکیڈمیاں بہت زیادہ ہیں کم سے کم تیس سے چالیس ایسی اکیڈمیاں ہیں جو کہ ٹوپ پر ہیں بہت اچھے ٹیچر ہیں ساؤتھ کوریا رہ کر آئے ہیں کورین زبان اچھے طریقے سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہاں کا کلچر بتاتے ہیں اور سب سے بڑی بار وہاں پہ کس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ آپ کی لسننگ پاور بڑھاتے ہیں اب آپ کو یہ کنفرم کرنا ہے کہ ان میں سب سے بیسٹ کونسی ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ کس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے پاس کونسی اکیڈمی پڑھتی ہے دیکھیں پڑھنا آپ نے پریکٹس آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے چاہے آپ نمل یونیورسٹی جہاں پہ کورین زبان تین سال سے لے کے چھ مہینے تک کے کورسز کروائے جاتے ہیں وہاں سے سیکھ لیں تو چاہے وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اکیلے سیکھ لیں پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے ایک ہی ٹیچر کے جو سٹوڈنٹ ہے اسی کلاس میں فرسٹ آتا ہے اسی کلاس میں فیل بھی ہوتا ہوتا ہے ٹیچر وہی ہوتا ہے بس بچوں کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے گھر میں کہ گھر میں کتنا انہوں نے یاد کیا ہے کتنا انہوں نے پریکٹس کیے ریڈنگ کی لسننگ کی تو وہ فرسٹ آ جاتا ہے جو نہیں کرتا ہے وہ فرسٹ نہیں آ پاتا ہے اس لیے میرے دوستو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں آپ کے نمبر اچھے آنے کے یا پاس ہونے کے اگر آپ بہت اچھی اکیڈمی بہت زیادہ فیسٹ والی دے دیں گے اور پھر اس کے بعد فیل ہو جائیں اور آپ بولے نمل میں میں نے دو سال پڑھا اور میں فیل ہو گیا نمل میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کورین لینگویج میں گریجویشن بھی کیا ہے کورین لینگویج میں سب کچھ ڈگرییاں حاصل کر رہے ہیں وہ بھی وہی سے کر رہے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کورین زبان جو آپ کو پرفیکٹ آئے گی وہ ساؤتھ کوریا پہنچ کر ہی آئے گی جہاں پہ آپ کو ماحول ملے گا ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا جیسے کہ کوریا میں جو لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے سکھتے ہیں پلی 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 کا مطلب ہے جلدی جلدی اب کوریا میں آنے و آسے کے بعد پلی پلی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ہے پلی 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 بار بار جب ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں چھون چھونی آہستہ آہستہ کریں تو یہ دو تین لفظ ہے آنے و آسے پلی پلی ہے چھون چھونی ہے تو مطلب ہے یہ جلدی جلدی کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کریں کیونکہ جو لفظ زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے آپ کے آس پاس آپ کے ماحول میں وہ لفظ آپ بہت زیادہ جلدی سیکھ جاتے ہیں تو لہٰذا آپ کارٹونز جو ہیں کورین زبان میں وہ دیکھیں کورین زبان میں ڈراما ہے وہ دیکھیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ ایک کارٹون کو ایک بات دیکھیں پھر اس کے بعد وہ سمجھ میں نہیں آتا دوسرا دیکھتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تیسرا دیکھتے ہیں اب اتنے زیادہ چالیس پچاس کارٹون دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ نہیں آئے گا آپ نے دس منٹ کے کارٹون ہے یا دس منٹ کی میری ویڈیو ہے یا دس منٹ کی کسی اور ٹیچر کی ویڈیو ہے آپ نے اس کو دس بار دیکھنا ہے دس بار سننا ہے تب دس بار آپ نے وہ لفظ بار بار لکھنا ہے اپنی کوپی میں جو لفظ آپ نے مطلب جو یاد نہیں ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گوگل کر کے ٹرانسلیشن کر کے اس کا نکالنا ہے دس بار لکھیں گے میں دیکھتا ہوں کہ اس سے یاد نہیں ہوتا ہوگا وہ لفظ کیا اس کے لفظ کا باب بھی یاد ہوگا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک بار دیکھ کے آگے نکلتے ہیں پیچھا بھولتے رہتے ہیں مثال کی طور پر میں آپ کو نمبر بتاؤں پھر آگے نکل جاؤں گا یہ نمبر آپ پیچھے بھول جائیں گے مگر اسی نمبر کو میں چھے سے دس بار رپیٹ کروں گا تو یہ نمبر آپ کو کم سے کم یاد ہو جائے گا تو میرے بھائی آپ کم پڑھیں کم یاد کریں مگر ایکزیکٹ مطلب آپ کو آنی چاہیے اور سب سے بڑی بار لسننگ پاور آپ کے پاس سب بولنے کے لیے یا کورین کا یہ ای پی ایس ٹوپک کے مختلف یوٹیوب پہ ہیں ان کو سنیں یا ڈراما سنیں یا کارٹون سنیں کارٹون سننے کا میں اس لیے بہت ہوں وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں اور بچے جو ہے ابزر کر کے یا آپ اس کو ابزر کر لیں گے کہ ہاں یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے ماحول کیا ہے آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو جلدی آ جائے کوپی پینسل سارا رکھیں جو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس منٹ اس سیکنڈ کو لکھیں کہ اس منٹ اس سیکنڈ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے اسے بار بار رپیٹ کریں بار بار رپیٹ کریں کل پھر کریں پرسو پھر کریں وہ یاد ہو جائے یہ دس منٹ کی ایک اور اگر آپ کو یاد ہو جاتی تو سمجھ لیں کہ آپ کے بیس پچیس نمبر پکیں دس منٹ سے مطلب دس منٹ میں جو کلیبریشن ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے وہ آپ کو آگئی تو بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کے اس کے علاوہ اگر آپ چاہے جس مرضی سر سے پڑھ لیں جس مرضی سر سے پڑھ لیں وہ آپ کو مرضی کے شاید ایک دو چار جس طرح میں نے اپنی ویڈیوز میں پوائنٹ بتائیں ہوئے کہ بھائی یہ یہ پوائنٹس آپ دیکھ لیں تصویر کو تصویر سے میچ کر لیں شروع کا یہ لفظ دیکھیں آنسر میں انڈ کا یہ لفظ دیکھیں میچ کریں تو چانسز ہیں کہ آپ کے آنسر ٹھیک ہو جائے وہ شاید آپ کو بتا دے مگر پاس نہیں کروا سکتا ہے پاس تو دو سو میں سے تقیبن ایک سو پچیس ایک سو تیس والے تک پاس ہوتا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کم نمبر والا ایک سو تک میریٹ بنتا تھا میریٹ زیادہ بن رہے ہیں آنی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ اس بار میریٹ کتنے کا لگ رہا ہے تاکہ آپ اس حساب سے تیاری کریں تو میرے دوستو آپ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کلاس میں جائیں وہاں پہ آپ کو نیند بہت زیادہ اس لیے آئے گی کیونکہ آپ نے پہلی بات ایک چیز سنی ہے پہلی بات دیکھی ہے سمجھ میں نہیں آئے گی تو نیند ہی آئے گی نا ان لڑکوں کا حوصلہ دیکھیں جو ساؤتھ کوریا میں جا کے کورین زبان سکھتے ہیں اور ٹیچر بھی کورین ہے اور سکھا بھی کورین رہی ہے اب آپ کو تو کوئی اردو ٹیچر ہی سکھائے گا نا آپ کو سمجھ میں تو آئے گا یہ کیا بول رہا ہے اب کوریا میں جو لوگ سیکھنے جاتے ہیں وہ شروع میں جاتی ہی نا ان کو شوق ہوتا ہم کورین سیکھیں تو کورین کلاسز فری میں مل رہی ہوتی ہے وہاں پہ ٹیچر جو ہے کورین زبان کورین ٹیچر کورین سکھا رہی ہوتی ہے اب بندہ نیا بندہ بولے یہ بول کہہ رہی ہے اس کے مننگ کیسے نکالوں گی تو کچھ لفظ اسے انگلیش کے آتا ہے تو اس کو بھی کورین ہی آتی ہے مگر کلاس میں بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھ کے پھر وہ پریکٹس ہوتے ہوتے ہیں کورین زبان آ جاتی ہے تو پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج تک کے لئے اتنے ہی کافی اپنا اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ